ایک دفعہ ایک آدمی نے میور پر بڑی چڑھائی کی تم تبلیغ والے منافق ہو کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو تمہارے قول اور فیل میں بہت فرق جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی سو نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگیا آپ کیوں مانگتے ہو اللہ نے کہا ہے فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں گی تو سو نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے خاتے میں نہیں ہونا چاہیے سو بٹا سو نمبر لے گا تو جنت دوں گا میں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا تو سو نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا اسے پتا ہے میرا بندہ کمزور ہے کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا تو وہ کہتا ہے جس کے پاس اکاون نیکیاں ہوئیں اور پچاس گناہ ہوئے تو لوں گا تو اکاون جھک جائیں گے نا پچاس ماف یہ مثال دے رہوں گا ہمارے علاقے میں ایک زمیدار تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ خرید سے ہوں گے میں آپ کو انشاءال خان چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کا جو ٹاپک ہے سب سے بڑا افضل تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں وہ سکر بھی بہت کرتے تھے گالیاں بھی بہت دیتے ادھر سبحان ہے اور تیرے فلانے الحمدللہ کے ساتھ ایک پھکڑ تولتے تھے سواری زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے خود ہم نے یہ پوچھ رہا ہے آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ تعالی نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو گیا اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے پرفیکشن مانگی ہی نہیں اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں کیا پتا میرا رب میرے کہنے کے تفیل میرے نہ کرنے کو معاف کر دا بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں پھر خطرناک ہے وہ یہ آیت ہے لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا کرتے رہے اس سے ایمان بنتا ہے ایمان سے دین وجود میں آتا ہے دین کے دو حصے ہیں ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو رمضان کے روزے ہیں اللہ پھر رزق زیادہ دے دے حج کرو زکاة دو لیکن عبادات بڑی محدود ہیں اور اس میں کسرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے اللہ تعالی نے ہمارے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالی نے روک دیا کب ما انزلنا لیق القرآن لتشقہ میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لئے نہیں دیا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے درمیان نہ چل درمیان نہ چل اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فَلَا تَدْحَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات اتنا غم نہ کیا کر کہ تو خود ہی حالاک ہو جائے مرک نہیں ایسا نہ کر تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے سارا دن مسلح پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ باہر جاتا کہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات ہیں اپس کی معاشرت ہے دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے عبادت سے نہیں عبادت سے نہیں عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مسلح پر گھر کے اندر ہے روزہ اندر کی چیز ہے حج ویت اللہ میں ہے زکاة مسلمان کو دی جاتی ہے تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا ایو عرل اسلام اوفق مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے تو صحابہ نے کہا الجہاد یا رسول اللہ جہاد اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے صحابہ نے کہا جہاد تو آپ نے کہا وَحَسَنُ وَمَا هُوَ بِهِ ہاں ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے سب سے مضبوط عمل نہیں ہے انہوں نے کہا جی اَسْسَلَا نَمَاز تو میں نے کہا ہاں وَحَسَنَةٌ وَمَا هِيَ بِهَا نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں سب سے عالی سب سے اوپر سب سے مضبوط نہیں تو انہوں نے کہا جی الْحَج حج تو آپ نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے پھر صحابہ نے کہا جی روزہ آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ بھی بتائیں ہمیں تو نہیں بتا تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا ہر آدمی نمازی بن چکا ہے ہر آدمی روزہ دار بن چکا ہے ہر آدمی مالدار زکاة دینے والا بن چکا ہے اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے اب آپ ان کو اخلاق پیلانا چاہتے ہیں چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے اسلام کو تشبیح دی گئے گھر کے ساتھ بونی الاسلام وعلی خمسن تو بنیہ کا لفظ امارت پر بولا جاتا ہے تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ نماز روزہ حج زکاة اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں چھت ڈال دی ہیں جب چھت پڑے ہی تو پھر یہ مسجد کھلائے گی تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے چھت کیا ہے وہ اچھے اخلاق ہیں تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں اوپر لا رہے ہیں تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا نماز روزہ جہاد حج لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں کہا اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں تو آپ نے فرمایا ان اوثق عور الاسلام الحب للہ والبغض للہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے اللہ کے لئے بغض ہے اللہ کے لئے محبت ہے یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے تو بھائیو یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے اس کے لئے بنیاد میں نے پہلے بتا دی اب چھت بتا رہا ہوں وہ ہیں اچھے اخلاق اللہ تعالی نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو میں نے ابھی بتایا تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلہ تو اللہ نے کہا درمیانی چلو لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے اخلاق تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا تو میرے نبی ذرا اتنا نارم نہ ہو تھوڑا سا سخت ہی دیکھا آنکھیں دیکھا تھوڑا شونشان کر ہیں تو میرے رب نے کیا کہا واہ میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں نماز کو کہا معتدل اعتدال دعوت کو کہا اعتدال اور اخلاق کو کیا کہا انکا لعلا خلق عظیم اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے نون پھر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے والقلم وما یسترون مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی ما انتا بنعمت ربک بمچنون و ان لکا لأجرن غیر ممنون ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آرہی و انکا لعلا خلق عظیم اے میرے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی تیرے اخلاق بڑے عالی شان ہے یہ نہیں کہا تیرے اخلاق بڑے عالی ہیں انکا لعلا علا 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 کا یہاں بہت عظیم و شان کردار ہے علا یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی جتنے اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب تیرے تابع ہو چکے ہیں اور تو ان پہ سوار ہو چکا ہے تو ان پہ چھا چکا ہے علا چھا جانے کے لئے ہوتا ہے کہ تمام اخلاق تیرے غلام ہو چکے ہیں ایک دفعہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق تین سو ساٹھ قسم ہیں تین سو ساٹھ قسم تین سو ساٹھ صفات کا مجموعہ اچھے اخلاق کوئی ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے کہلیں گے یا رسول اللہ افی امن حاشی ان تین سو ساٹھ میں کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کا سارا کوئی کمی کوئی پورے یہ آپ نے اور کسی کو نہیں کہا صرف آپ نے یہ ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تیرے اندر پورے اخلاق تین سو ساٹھ تو بھائیو آپس کی محبت اور ناظرین مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن دبانا مت بھولیں اچھے اخلاق یہ اسلام کا سب سے چوٹی کا سبق سب سے اعلیٰ درجہ کا سبق